موسیقی جی جناب و انسیان ویلکم بیک آفٹر اے بریک اور اس سقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بہت ساری خوبیوں کی مالک ہیں اور انہوں نے جس طرح کئی کام کی ہے بہت سارے پہلو ان کے ہیں زندگی کے لیکن کچھ مختلف پہلو جن کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے اور جو ہم جن کے بارے میں ان سے بات کریں گے ان کو تھوڑا سا میں ہائلائٹ کرتی چلوں ایک بہترین رائٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو زبان کی جو ایڈوکیشن تھی اس کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا پی ٹی وی سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے ان کا اور نیوز ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بڑے ایک زبردست عودے پر وہ قائم دائم رہی اور بڑا ایک اچھا ایک جو ہے ایکسپیرینس وہاں سے گین کیا اور بہت سارے لوگوں کی وہ انسپیریشن بھی ہیں آج مجھے موقع ملا ہے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا جاننے کا تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے انہوں سے بات کرتے ہیں ان کو ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس وقت سے شروع سے لے کر کا اب تک کا سفر اس فیلڈ میں کیسا رہا تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں فرقندہ شمیم صاحبہ اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کرنا ہے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اور ظاہر ہے آپ کی زندگی کے بہت مختلف پہلوں ہیں جن کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا بڑا فوکس کیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید میڈیا سے لینک تھیں اور بہت امپورٹن تھی اور جنہیں آپ نے چوز کیا لیکن کس طرح سے ان ساری چیزوں کو آپ لے کر چلیں کیونکہ آپ ٹی وی جورنلسٹ بھی ہیں اور نیوز ڈپارٹمنٹ میں آپ نے بڑے ایک عہدے پہ پی ٹی وی پہ کام بھی کیا پھر ایک بہتری انڈ رائٹر بھی آپ ہیں ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں تو یہ مختلف چیزوں کو لے کر چلنا ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اور بھی زندگی میں مصروفیات ہوتی ہیں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پرارٹیز ہوتی ہیں تو کس طرح سے آپ نے سب کچھ مینج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرہ آپ کے ایک سوال میں کافی کافی سارے سوال ہیں اور مجھے اچھا لگا کہ میں ایک ہی گو میں گفتگو کر سکوں گی آپ کے ان سوالات کے بعد جواب میں بنیادی طور پر میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں ٹی وی جنرلس سے بہت پہلے ایک رائٹر ہی ہوں آغاز مطلب آپ کی زندگی کا جو ہے وہ کریئر کا جو آغاز کریئر کا نہیں بلکہ ایجوکیشن کا آغاز بھی رائٹنگ سے ہوا تھا زمانے تالیب علمی سے ہی چھوٹے افسانے چھوٹی کہانیاں لکھنے کا آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد میں بہت طبیل عرصے تک کچھ نہ لکھ سکی یہ بھی ایک اہم بات ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے ٹی ویجن جوائن کر لیا تو وہ اتنا ذمہ داری کام اور ٹائم ٹیکنگ کام تھا کہ اس میں آپ چھوٹے سے بھی شارٹ کٹ نہیں لے سکتے تھے کہ اگر آپ کو ریپورٹنگ کرنی ہے دستاویزی ریپورٹ بنانی ہے کوئی پروگرام کرنے ہے لائیو شو کرنے ہے تو آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں چھوٹا کر کے پروگرام کو ڈاؤن سائز اور کسی اور چیز میں دلچسپے لے سکتے پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک پروگرام جیسے آج میں نے لائیو کیا اس کے بعد کل کی تیاری کے لیے بھی بلکل بخفہ نہیں ملتا تھا کہ کل کی جو گیسٹ ہیں کل کی جو لائیو پروگرام ہیں جیسے آپ لوگ یہاں کر رہے ہیں تو یہ اتنا ہیکٹیک تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اماندار نہیں رہ پاؤں گی زیادہ نہیں جا سکتی میں تو پھر میں کبھی کبھی یعنی ہفتے میں ایک آج مرتبہ جو ہے عدوی حلقوں میں جانا ممکن ہو سکا پھر اس کے علاوہ لکھنا ممکن ہوا تو ایک دن اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک دن چھے دن کی تھکاور کے بعد جو ایک دن ہے اس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں عمومن لوگ جو ہے وہ آرام کرنے کا سوچتے ہیں اپنی نیچی زندگی کو جو ہے وہ امپورٹنز دینے کا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کام کو ہی ترجی دی تو پھر جب میں لکھا کرتی تو مجھے لگتا تھا کہ میں جو لکھ رہی ہوں یہ کرتاش تک تو جا رہا ہے کلم کاغذ کے لیکن اس کو ایسے ذرا ابلاغ پہ پہ پہنچنا چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ جس کو لوگ دیکھ سکے جس میں ناخواندہ افراد کی تعداد زیادہ ہو جس میں رورل ایریا لوگوں کی تعداد ہو تو پھر پی ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم رہا ہمیشہ ہی جس نے دور دور تک ایجو کیٹ کیا بے شک وہ تو ہے پھر میں نے اس کے ذریعے لٹریچر کو یعنی مثال کے طور پر جب میں ریپورٹنگ کرتی تھی نیوز کی ریپورٹنگ کرتی رہی ہوں اس میں چاہے موضوعات سیاسی ہوں چاہے موضوعات موشی ہوں چاہے شخصیات پر ریپورٹ بنا رہی ہوں پھر اس میں میں نے ایک طریقہ یہ کیا کہ نصر کو مختلف رنگ دیا شائری کی طرف بھی آ پائیں مجھے یہ بات اس لیے کہنی اچھی لگ رہی ہے کہ ہمارے ہیں بڑا سٹیڈیو ٹائپ سکرپ رائٹنگ ہوا کرتی تھی خبروں میں تو میں نے اس کو تھوڑا جب چونکہ بجاندی طور پر رائٹر تھی عدیبہ تھی تو اس کی سکرپ میں تبدیلی لانا شروع کی اس کی دروبست میں الفاظ کی اس میں تبدیلی اور اس کے علاوہ جو کیا وہ یہ تھا کہ میں نے بعض چیزیں نظمیاں کی یعنی بعض ایسی ریپورٹنگ کی جو نظم میں تھی نظم کے انداز میں تھی اس پر کئی احباب نے یا کئی لوگوں نے یوں ہی کہا بھی کہ یہ خبرنامہ تو مشاعرہ ہو گیا تو انہیں بتایا گیا کہ مشاعرہ کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہوتی ہے وہ تو عدب کا حصہ ہے اور یہ تو موضوع پر مشاعرہ ہے موضوعاتی ہے نظم ہے یعنی اگر میں فاطمہ جنہ پر کوئی پروگرام کر رہی ہوں تو بجائے اس سے نصر میں لکھنے کے میں نے فاطمہ جنہ نظمیاں کر دیا اسی طرح اگر بچوں کا عالمی دن آیا خواباتین کا عالمی دن لیبرز کا آیا ہے مازوروں کا تو بجائے اسی پرانے ڈھنگ سے چلنے کے کہ دنیا بھر میں مازوروں کی اتنی تعداد ہے اور پاکستان یہاں سٹین کرتا ہے اس کی بجائے میں نے اس کو نظمیاں کر دیا اس کا دو فائدے سمرہ ہوئے ایک تو یہ ہوا کہ میری اپنی ایک جو تھی تسکین ہونا شروع ہوئی لیٹرچر پر اور دوسرا لوگوں نے اس تبدیلی کو بڑا پرسند اور اس کا ریزرد یہ ہے کہ مجھے اس کے بعد صرف نظمیاں ریپورٹن پر ایوارڈز ملنا شروع ہوگی ظاہر ہے آپ کو تو بے شمار ایوارڈز ملے ہیں مختلف فیڈز کے حوالے سے تو صرف ایک ہی کی بات ہم نہ کریں تو بہتر ہے تو یہاں سے آغاز کیا تھا جیسا کہ آپ کا سوال کہیں کس طرح تھا کہ مجھے یہاں سے دونوں کو کرنے کا موقع ملا اس کے بعد جب میں ٹیلی ویژن ہی میں تھی ملازمت میں ہی تھی تو مجھے ایک پیشکش ہوئی آزربائیجان سے جہاں آپ اردو ٹیچ کر رہی ہیں جہاں پر مجھے کہا گیا کہ آپ میڈیا بھی کریں اور اردو بھی یہاں بچوں کو اردو پڑھنے کا تو مجھے بڑا کریز ہوا کہ پاکستان کے باہر بھی اردو کی کس قدر ایک وقت اور تقریم ہے کہ لوگ خواہش مندہ داخلہ لے رہے ہیں پھر میں نے انسٹیٹوٹ وہاں پر جو اردو کے ہیں ان کو جوائن کر لیا تو انہوں نے بہت عزت دی بڑی پذیرائی رہی وہاں جا کر بھی پڑھایا آج کل آن لائن بھی کر رہی ہوں میڈیا تو وہاں جا کر ہی کرتے ہیں جس میں ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں لیکن جو لیٹریچر ہے وہ یہاں سے پڑھا دیتے ہیں تو یہ تین سیکٹر میں اس طرح دلچسپی اپنے برقرار رکھتے ہیں بلکل بلکل اچھا ابھی آپ نے بہت مختلف شعبوں کے حوالے سے جو بات کی جو عدبی دنیا میں آپ نے جن چیزوں پر کام کیا لیکن انہی کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کے عدب پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا اثر میں بچوں کا عدب میرے نزدیک اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں یعنی نظرانداز کیا گیا مسئلہ جتنا کہ ہمارے ہاں یعنی آپ یوں کہہ لیجے اگر میں زیادہ بے تکلف نہ ہوں جیسے کہ ہمارے ہاں سیاسی بیانات اب یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اب بعض دفعہ سیاسی بیانات کو اتنا سن چکی ہوتے ہیں کہ ان سے اوب چکے ہوتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں ایک جیسی بات تو لیٹریچر میں نظراندازی کے اردو بچوں میں یہ ہوئی کہ بچوں کی عدب کی بات سنتے ہی لوگ بہت سارے رائٹر بھی کہ اب ان اس پر کیا لکھا جائے بڑے سینئر رائٹر بہت کونہ مشک جن کا کام تھا یہ اب کی بات کر رہی ہوں لیکن جنہوں نے کیا بہترین کیا ہے مرزا عدیب نے بہت لکھا ہے مسعود احمد برکاتی مسعود احمد برکاتی کی نصر بچوں کے لیے اور عمران سیریز کی نوبل بچوں کے لیے پھر اس کے علاوہ جرائد ہوتے تھے تعلیم و تربیت بچوں کی دنیا کھلونا اس کے سم نونحال یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کی بھی تربیت کی تھی تو ہم نے اصل میں وہاں سے تہذیب سیکھ لی تھی جب تہذیب سیکھی تھی ان چیزوں کو کیونکہ متعلقہ ماحول بھی تھا اب دو مسائل ہوئے بچوں کو متعلقہ ماحول نہیں اور بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے چیزیں نہیں تو پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ لکھنا تو ہے ہی بچوں کیلئے لکھوں گے ضرور لیکن ساتھ ہی میں ریڈی آئی پروگرام کرنے لگ گئے بچوں پر پھر میں جی ٹیلی ویژن میں کہیں موقع کہیں کسی چینل پر ملے چاہے ویب چینل ہو یا وہاں پر اس موضوع پر آئی اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا سمرہ آپ کو خوشی ہوگی سن کر ریڈیو جیسی چیز پر جو کم اب سنی جاری جی 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 میں نے یہ پروگرام کرنا شروع کیا تو بہت سے بچوں نے کانٹیٹ کر کے ٹیلی ویژن ریڈیو کو کہا کہ ہمیں بھی بلائیں ہم نے بات کرنی ہے ہمارے پاس پڑھنے کیلئے کچھ نہیں اب یہ دیکھیں نا کہ ان کو انٹرسٹ پیدا ہوا پہلے ان کو شاید یہ لگا کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں آپ کے ذریعے ان کو ان ساری چیزوں کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا تو پھر اس کو سلسلے کو اتنا بڑھایا ہم نے کہ میں تقریباً بہت بہت پروگرام کرنے لگ گئی اس موضوع پر اور سکرپ رائٹنگ سے لے کر انکرنگ سے لے کر منیجمنٹ بھی کرتی تھی بچوں کو بلاتی تھی سکولوں کے بچوں کو بلا کر ان سے بات کرتی تھی کہ تمہارے مسئلہ کیا تو بہت سے بچوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ہم پڑھیں کیا چیز کیونکہ گھر پہ ہمیں کوئی کتاب نہیں ہمارے لیے اور ہمارے والدین ٹائم نہیں دے رہے کتابوں کے ساتھ ہمارا ویسے تو ہمیں گیمز دکھا دیتے ہیں گیمز دکھاتے ہیں ہم کارٹون دیکھتے ہیں لیکن وہ نہیں تو مجھا میں ہمیں پڑھنے کے لیے کوئی ہارٹ ہارٹ کوپی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بکس نہ ہم پڑھنے کے لیے اور نہ تنہوں نے گلا بڑا طریقے سے یا خوبصورت بات کی کہ ہم ٹیلی ویجن پر کیا دیکھیں ہم سکرین پر کیا دیکھیں بچوں کے لیے ہمارے ڈرامی ہوتے تھے پہلے ہمارے لیے پروگرام ہوتے تھے پہلے ہم جب بچے جو چھوٹے ہم جب ہوتے تھے تو ہم وہاں بیٹھ کے نائن ٹین تک بھی بیٹھ کر ہم پروگرام دیکھتے تھے وہ شو ہوتے تھے ہمارے لیے کچھ ہمارے ساتھ گفتگو کے پروگرام ہوتے تھے اب ہم اگر لگا کہ آنٹی جی اب ہم کیا کریں تو پھر ہم نے میرے ذہن میں بہت تحریک ہوئی اس بات پر تو پھر میں نے ان کو اس پر پروگرام بھی کیے کہ ہمارا الیکٹرونک میڈیا کیوں بلکل بچوں کے حوالے سے جو ایک ہمارا مجھے بھی بہت اچھے سا یاد ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جہاں کارٹونز چلتے تھے جہاں ایڈوکیشن کے حوالے سے پڑھائی سکھائی جاری ہوتی مختلف بیسکس خوش ہوتی تک سکھائی جاری چیزیں سکھائی ایون ون ٹو ٹری یہ ٹیبل سکھا رہے ہوتے تھے ای بی سی ٹی سکھائی جاری جو بچے شوک سے دیکھتے تھے اور پروگرام کا ریٹ اب ہوتا تھا اب جو ریٹنگ انہوں نے کرائیٹریر رکھے میں اس سے متفق نہیں ریٹنگ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کمیشور بہت مل جائیں ریٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کتنے پوپلر ہو سکے کسی کی زندگی بدلنے میں اپنے ناظر کی اپنے ناظرین کی اپنے سامین کو کتنا بدل سکے تو پھر وہ کیا اور میں اس پر مطمئن ہوئی کہ پھر میں نے ایک اور اس پر سٹیپ یہ لیا سمرہ کہ لکھنے کے علاوہ الیکٹرونک میڈیا کے علاوہ پھر میں لیکچرز دینے لگ گئے بچوں کے عدد پر جب یونیورسٹی میں کبھی موقعیں ملے تو ان لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ آپ لوگوں نے بچ پر میں کچھ نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا دیکھو پڑھا ہوتا تو آج آپ لوگوں کو کم از کم املا کا تلفز کا پتا ہوتا آپ اتنے یونیورسٹی کے بچے ہو اور آپ لوگ املا میں جو غلطیاں کرتے ہو پیپروں میں اور ابھی گو بورٹ پہ جو کرتے ہو وہ حیران کون ہے بلکہ تشویش نہ آکیں تو اس سے پھر ان لوگوں نے پھر یہ تھوڑا سا ان میں کچھ بچوں میں شوق ہوا کہ وہ کتابیں خریدنے لگے بچوں کے عدد کی اچھا میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گی بچوں کی کتابوں کے حوالے سے نہ چھپنے کی ایک وجہ سمرہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہوں گی ہمارے کونہ مشک اور بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا عدب لکھتے ہیں مگر بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے بچوں کے لیے اس طرح سے کچھ پی نہیں ہوتا ان کی وجہوات جو بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس میں کوئی بینیفٹ نہیں آرہا حکومت کی طرف سے ہاں گورنمنٹ ہمیں سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر ہمیں انکریج کرے ہم لکھیں گے انکریج سے مراد یہ تھی کہ ان کو لیکن میرے خیال سے آپ کسی کے سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے آپ خود معاشرے میں موجود ہیں آپ کے گھر میں خود بچے ہوتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو خود سمجھیں اور آپ کو یہ لکھنا ضروری ہے میرے خیال سے اس میں رائٹرز کا موقف اس لحاظ سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بہت سے چیزیں لکھتے ہیں نا لیکن وہ ضائع ہیں انہیں چھوٹے کتابی شکل میں دینے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تو گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر اچھا اگر میں آپ کی کتابوں کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے کتنی کتابیں ابھی تک لکھتی اور کون کون سے ایسے موضوعات تھے جن کو آپ نے ہائلائٹ کیا اچھا میں نے اس میں جب آغاز کیا تھا کتابوں کی تصنیف کے حوالے سے تو سب سے پہلی تھی مٹی اور پاؤں اچھا ای ای افثانوں کا مجموعہ تھا مٹی اور پاؤں اور اس کے بعد میں نے پھر شائری میں نظمی کہیں ماں کے نام سے وہ ماں کو میں نے اپنے ماں کے نام کر دی پھر تیسری تھی تلاش جمال میں گمشدہ عورت یہ بھی دوہزار انیس کی یہ تباعت ہے اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کو وہاں بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یہ ایزا جدید افثانہ اچھا 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 موڈرن فکشن جو ہے اس خوالے سے دے کر اس کتاب کو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی اندر سمرہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو کرنٹ ہیں کرنٹ موضوعات کو کیسے لکھنے کا اب رواج ہے یا ریت ہے یا لکھی جا رہی ہے کرنٹ اس کو وہ دلچسپی بن گئی لوگوں کے لئے کہ اس میں سیاست بھی ہے اس کتاب میں سیاسی مضامین ہیں دینی مضامین پر افثانے ہیں اس کے اندر معشرتی ہیں سماجی ہیں نفسیاتی ہیں اور خواتین کے حوالے سے صرف وہی چند چیزوں کا رونا دھونا نہیں ہے کہ بس ایک خاتون ہے وہ چند چیزوں میں بلکل ہر تلہا سے ہر چیز دکھائی جا رہا ہے اس میں 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 نے کوشش یہ کی کہ اس کے نفسیاتی پرتیں کھولی جائے بلکل اچھا وہ کس طرح سے کہ اس کے بھی شوق زندگی کے بلکل مردوں کی طرح ہو سکتے مثال کے طور پر یہ محدود میں کر دوں واضح بھی کر دوں کہ مردوں کے بعد شوق تو خیر انتہائی ناپرسن دیدہ ہو جائے لیکن اس میں مراد یہ تھی کہ جیسے مرد ہوتا ہے وہ کھل کر اپنی نفسیات کے لیے جابرانہ بھی بتاتا ہے اور عورت اپنی معاملات کے لیے نفس سیاتی پرتوں کے لیے محدود رہ جاتی اب بھی اب بھی نہیں بتا تو اس میں یہ تھا یہ تلاش جمال میں گمشدہ عورت وہ ایک ایسی خاتون کے کہانی ہے جو گم ہے تلاش کر رہی ہے جمال کہاں ہے اب یہاں کئی لوگوں نے کہا جمال سے مراد تو میں نے ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں جمال سے مراد جمالیات آپ کا ایستیٹک آپ کی حسن پسندی صحیح وہ حق ہمارا بھی ہے دھونڈنا دیکھنا نہیں بطور خاص کافی زیرے بحث آیا صحیح اور اب اس پر ہی انہیں افسانوں کو ایک نیا میرے پر ایمفل ہوگا اس سے پہلے ایک ایمفل ہو چکا برکل جی علامہ اقبال یونیورسٹی سے جو ہے وہ آپ کے علمی اور عدبی دور کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایمفل پھر تھیسز بھی لکھا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ابھی بھی نیکسٹ اور کوئی ہو رہا ہے جی اب ہوگا اور فرخندہ شمیم کے افسانے تو وہ میری افسانے کے مختلف جہتیں اس کے ارتقائی مراحل وغیرہ کو ناکدین دیکھیں گے تالیب علم دیکھیں گے پھر اس پر بھی ایک تھیسی ضرورت اور ماشاءاللہ سے ہر ایرہ میں آپ کو ایمفل بھی اتنے سارے ملے ہیں تو ذرا ان کا بھی تھوڑا ایکسپیرینس بتائیے اور کہاں کہاں سے کس طرح سے سچی بات بتاؤں مجھے بہت ایوارڈ الحمدللہ مجھے ملتے رہے محنت بھی بہت کرتی رہی کام بھی کرتی تھی میں نے ایوارڈ اس کا پھل ہے زیدگی میں وقت ضائع نہیں کیا ایک مرتبہ ایک شخصیت نے یوں ہی یا تو برس بیلے تذکرہ ان ایوارڈ پر کہا دیا تھا یا انہوں نے مجھے واقعی یعنی دکھ دینے کے لیے کہا تھا ایک جملہ آیا کہ ہمارے بھی تعلقات ہوتے تو ہمیں بھی اتنے ایوارڈ مل جاتے اوہ اچھا یہ کانسپٹ بڑا جو ہے نا عام ہے لوگوں میں تو خاص طور پر خواباتین کے لیے پتہ نہیں کیوں لوگ اتنی جلدی اس سطح پر آجاتے ہیں نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں کے پیچھے یہ خود نہیں ہیں ان کی صلاحیتیں ڈیو ڈیو ٹو سم ریزنز ہیں بلکل تو میں نے اس کو دکھ کے ساتھ بولوں گے کہ میں نے پھر اس کو جب اس کی نفی کی تو مجھے ایک شخصیت نے کہا بڑی میڈیا کی شخصیت ہے انہوں نے کہا جو فرخندہ کی طرح ہمارے بھی ریلیشنز کئی ہوتے ہیں تعلقات جان پہچان تو ہمیں بھی ملتے اس پر ہمارے ایک بہت اچھے آفیسر نے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈیریکٹر کنٹرولر چینل ہیڈ رہے احسان قادر حشمی انہوں نے ان صاحب کو جواب میں کہا کہ تعلقات پر انسان ایک دو لے لے گا دس لے لے گا سو تو نہیں لے سکتا ہاں اوہ مائی گوڈ ہنڈرڈ is a very big count اوہ مائی گوڈ تو پھر ان کو صحیح جواب جی صحیح جواب اور ساتھ ہی ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولنے والے آ جاتے ہیں بلکل اسمان سے اتر آتے ہیں تو ایک اور صاحب نے کہا کہ آپ ملاب کی تعلق داری یا جان پہ احسان کی بات کر رہے ہیں یہ تو اپنے کمرے سے دفتر کے کمرے سے باہر نہیں آتی ہاں just imagine اور یہ تو ملتی ملاتی نہیں رہتی ان کا تو گلاہی ہمارا یہ ہے کہ یہ ہمیں وقت ہی نہیں دیتی ان کا وقت صرف ان کی کتابوں پر پھر انہوں نے کیسے لے لیا قطر سے بھی اگر لے لیا امریکہ سے لے لیا بہرین سے لے لیا تو اتنی دور دور تک یہ تو کمرے سے باہر نہیں عمومن جاتی اور اس کے بعد سو ایوارڈز ملنا جی ہاں تو سب سے بڑا ایوارڈ جو تھا مجھے سمرہ پسند ہے جو پی ٹی وی کا ہے کہ میرے اپنے گھر سے ملا میری اداری سے ملا پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے ریپورٹر کا اور پروڈکشن کا ایوارڈ حالانکہ وہ مقامی ہے پاکستان کا لیکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے حالانکہ مجھے ویمن آف دے ایئر امریکہ سے ملا دو ہزار پانچ میں نظری پاکستان کاؤنسل ایوارڈ تھا جو علامہ اقبال گول میڈل کی شکل میں تھا اور وہ کن چیزوں پر تھا جو میں تحریک پاکستان پر کام کرتی رہی تحریک پاکستان پر میں نے ڈاکومنٹریز کی ریپورٹنگ کی نظمیہ ریپورٹنگ تو اس کو اکنالیج کیا اس ادارے نے اور کافی پریسٹیجے سدارہ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں بلکل انہوں نے پھر یہ ایوارڈ دیا مجھے دو ہزار سترہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے بولان ایکسلنس ایوارڈ ملتے رہے دو تین بار ملے یہ بولان ایکیڈمی ایوارڈ بھی کافی جان پہ اچان کا ایوارڈ ہے نگار بغیرہ کی لیبل سے جو ہیں فلم فیر نگار کے بعد اسی کا آتا ہے تو وہ اس ایوارڈ کی بھی مجھے بہت خوشی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے عدب سرائی انٹرنیشنل ایوارڈ اور جو مجھے ملک سے باہر جا کر تقاریب میں ملے ان میں قطر ہے ان میں واشنٹن ڈی سی ہے اور یہی جن کا ذکر کر رہی ہوں یہ پھر میں نے وہاں جا کے جب لیے تو ایک عجیب سا ایک پلائیر ایک مسرد کا احساس رہا ہے بلکل صحیح بات ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب آپ کا جو کام ہے وہ صحیح معنیوں میں سراہا جا رہا ہے اور یہ کتاب ہے تلاش جمال میں گمشدہ عورت اور یہ جو میرا ایم فیل ہے یہ مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں کیونکہ یہ میری کسی اتفاق سے میری کسی خواہش کے تحت بھی نہیں ہوئے اس میں میری خواہش اس لیے نہیں تھی کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس سطح پر ابھی میں آگئی ہوں آگئی ہے میں یہ سمجھتی ہوں سمجھ رہا کہ انسان کو کسی سطح پر آنے کی کوشش نہیں کرنے بلکل اچھا ساسا ضرور یہ چاہوں گی کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی اگر عدوی دنیا سے ریلیٹڈ کسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی جائے یا علم کے حوالے سے بات کی جائے تو کن چیزوں پر آپ فوکس کریں گی کہ کہاں ہم لیک کر رہے ہیں مجھے جب بھی موقع ملا جامعات میں پڑھانے کا یا کالیجوں میں پڑھانے کا گو کہ میں ریگولر نہیں پڑھا سکی کہ میرا ٹائم اور طرح کی تھی ٹائمنگ ایسی تھی لیکن تو میں طالبیل میں کو یہی بات نوجوانوں کا بولتی تھی کہ ایک تو ڈاؤن سائزنگ چھوڑنے ہر چیز کے اندر کہ ہمیں کوئی شورٹ کٹ ملتا جائے ایک دم رات و رات کا معاملہ ہوتا جائے وہ مل تو جائے گا لیکن وہ بڑے کم وقت کا ہوگا اس میں نقصان ایک تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کو گین تو ہوا لرن نہیں ہوا دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے آپ ایک چیز کو پا لیتے ہیں لیکن آپ سے آپ نہیں کر پائے لے لیا ہے آپ نے اب میں یہاں سے کوئی چیز اٹھا لوں وہ میری ہو گئی لیکن وہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا نہیں پتا بلکل صحیح بات تو ایک تو میں ہونے کہتی ہوں تالیب علموں سے کہ آپ شورٹ کٹ کو تنگ راستے کو چھوٹے راستے کو جلدی کے راستے کو جلد بازی کو صورت کو چھوڑ دیں دوسرا میں ہونے کہتی ہوں کہ کچھ ایسی تھیمز جو ہم ہم اپنے بچپنوں سے سن رہے ہیں وہی سچ ہیں وہی یونیورسلی ٹروتھ ہیں مثلاً آج بھی میں یہی کہتی ہوں اور وقت کی پابندی یہ بھی آج بھی میں یہی کہتی ہوں کہ ہر تا قیامت یہی اصول ہمیں لے کے چلیں گے بلکل اور ایک تحقیق کر کے تدبر کر کے بات کرنا لکھنا کہنا غور کیے بغیر ریسرچ کیے بغیر پتا کیے بغیر بلکل بول دینا بول دینا لکھ دینا یہ سب بے مائنے ہو جاتا ہے یہ اس نسل کو میں ہمیشہ بتایا بہت خوبصورت میسیج فرخندہ جی اور آئی ہوب کہ آج ہمارے اس شو کے ذریعے اے ٹی وی کے توسس سے جو آپ سے ڈسکرشن ہوا اس کے ذریعے بہت ساری نوجوان نسل کی جو لک آفٹرز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے ان کا جو ایک سوچنے کا طریقے کار ہے وہ بدل جائے گا اور جس طرح سے آپ نے ایڈوکیشن کو امپورٹنس دی خاص طور پر بچوں کے عدب کو لے کر اردو کی ترویج کو لے کر تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو جو ہے وہ اچھا ہی دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے جو چینجز کرنے کی کوشش کی اس سے بہت کچھ اچھا مجھے سامنے نظر ہے یہ کہ اردو زبان جو ہے جس طریقے سے باہر پسند کی جاتی ہے ہم حیران ہے کہ ہمارے ہیں وہ ترویجی نہیں ہو پا رہی مرویجی نہیں ہو پا رہی جس میں نے باہر ممالک میں جا کر تھوڑا سا دیکھا زیادہ نہیں جا سکی میں لیکن جتنی بھی گئی کہ میں دیکھتے رہی کہ اردو زبان اور عدب کو ہندوستان پاکستان کے علاوہ جس طرح پذیرائیاں ہیں حاصل ہیں وہ لوگ سیکھنے کی کوشی کرتے ہیں ان کی ہجے بناتے ہیں مو سے اپنے ساؤن نکالتے ہیں کہ ہم یوں بولیں گے ہم یوں گفتگو کریں گے اور آپ کو پتہ یہ دنیا کی جو پہلی چھے سا زبان ہیں ان میں یہ بگست زبان ہے اور اس کو ترمی جھوڑے چاہیتے پھر میں نے پیپر لکھی اور باہر پڑھے یہاں بھی پڑھے تو پھر مجھے تسکین آنا شروع ہو ہی کچھ اپنے قوم کے لئے بھی بہت شکریہ فرکندر جی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے ناظرین ایسی کے ساتھ یہاں لیں گے موسیقی